ہلو میں پریتی ایزی ٹو کک سے آج میں آپ کو بہتی ٹیسٹی بہتی بڑھیا پمکین حلوہ بنانا بتاؤں گے جسے ہم سبھی طرح کے ورتوں میں کھا سکتے ہیں اسے میں بنا گھی اور بنا خوئے کے بناؤں گی بہتی بڑھیا یہ ہمارا حلوہ بنے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہاں ساتھی بیل آئیکن کو پیس ضرور کیجئے تاکہ آپ کو سبھی نوٹیفکیشن ملتے رہیں تو آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے ہم اس حلوے کو بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان طریقے سے اس کو ہم تیار کر سکتے ہیں میں نے لاس ویڈیو میں پمکین کے پکوڑے بھی بنانا بتایا تھا جسے بھی آپ برد میں کھا سکتے ہیں تو آئیے اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے آدھا کلو بہت پکا ہوا کاشی فل لیا ہے دیکھیں پیلے کلر کا اب اس کی جو اوپر کی جو چھلکا ہے اس کو مچھی طریقے سے ہٹا دیں گے میں نے ہاف کے جی کاشی فل میں دو چیزیں تیار کرتی یعنی پمکین کا حلوہ اور ساتھی کوفتے جو پکوڑے جو میں نے آلیڈی لاس ویڈیو میں اپلوڈ کی ہوئی ہے تو یعنی اب اس کو ہم نے اوپر سے چھل لیا ہے دھولیں گے اور اس کو ہم قدو کس کر دیں گے قدو کس کرنے کے بعد اس کو میں نے دو پوزشن میں کر لیا تھا یعنی ایک پاول ہم نے قریب پان لیچے دھائی سو گرام کے قریب یہ ہمارا کسا ہوا پمکین یعنی قدو ہے کتا ایک دم پیلا ہے اس کا ٹیز بہت بڑی آتا ہے اب اس کو ہم پریشر کوکر میں لے لیں گے لاس ویڈیو میں میں نے اس کے پکوڑے بنانا بتایا تھا جو بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں اور آپ اس کو دیکھیں گا کس طریقے سے ہم بنا سکتے ہیں ڈھککن کو کور کر دیں گے اور اس میں ہم سی ٹی لیں گے قریب تین سے چار ہم سی ٹی لیں گے ایک میڈیم گیس پر اب سی ٹی ہمارے جب پریشر اس کا نکل جاتا ہے اس کے بعد کھول لیں گے اور اچھے سے اس کو ہم مکس کریں گے اور گرم گرم اس کو ہم تھوڑا سا میش کریں گے چونکہ اس طریقے سے گرم گرم جو ہوتا ہے تو بہت اچھی طریقے سے میش ہو جاتا ہے ہیلتھ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے پمکین اور آپ دیکھیں گے بہت کتنے سیمپل اور آسان طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے اب گیس کو ہم آنگ رکھیں گے اور دیرے دیرے اس میں جو پانی ہے دودھ ہے وہ اس کو ہم سکھائیں گے اور ساتھی ساتھ دیکھیں گے اس طریقے سے ہلوہ گھڑتا بھی جائے گا تو بہت کم آئل میں بلکل آئل تو ہم اس میں یوزی نہیں کریں گے اور کھوئے کا بھی استعمال نہیں کریں گے لیکن تیسٹی ہلوہ بنے گا اب اس میں ہم نے چینی ڈالی بہت زیادہ ہم کو اس میں چینی نہیں ڈالنی ہے یعنی قریب سو سے سوہ سو گرام آپ اس میں چینی ڈالی چونکہ اس میں اپنی بھی مٹھاس ہے اور دیکھیں بینا ہم نے کوئی کلر بھی نہیں ایٹ کر رہا ہے اور اس کا کتنا بڑی اکلر لگ رہا ہے بھی سہی تو اس میں ہم ایک دم پکا ہوا کاشی فل لینا ہے برت کا کاشی فل کی بھی ریسیپی میں نے ڈالی ہے تو بہت ساری ریسیپیز اس سے تیار ہو جاتی ہے پمکن سے بہت زیادہ اس میں ویٹامین اے ہوتا ہے اب دیکھیں اس کا چینی بھی ہم نے سک گئی ہے اس میں ہم تھوڑے سی ڈرائی فورس ہم کاٹ لیں گے اسے کاجو ہے بردام ہے کشمش ہے اور اس کے علاوہ آپ جو چاہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں میں نے ایک باول جو ہے وہ کٹوری ملائی ڈالی ہے گرکی فریش ہماری ملائی ہے اس کو ڈالیں گے اور دھیمینی میں گیس پر اس کو ہم پمکن کے ساتھ بھونیں گے اس طریقے سے بھوننے سے کیا ہوگا کہ یہ جو ہماری ملائی ہے اسی سے جو ہلکا سا گھی نکلے گا بس وہی کافی ہے اور ایسے تو چاہیں آپ اس میں اچھے سے گھی ڈال کر بھی اس کو بنا سکتے ہیں پر کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے پمکن کا حلوہ برد میں تو کھاتے ہی ہیں اس کے علاوہ بھی کبھی چاہیں تو اس کو بنا کر کھایا جا سکتا ہے دیکھیں دیمی دیمی گیس پر اس کو ہم کر رہے ہیں بلکل کتنا اچھے سے گھوٹ چکا ہے اور یہ دیری دیری اسی طریقے سے کرتے ہیں بہت ہلکا سا یہ اپنا گھی بھی چھوڑنے لگے گی جو ہماری ملائی ہے اسی کا ہم نے جو گھی بنے گا اسی کو ہم نے اس میں یوز کیا ہے دیکھیں بلکل یہ اچھے سے پک گیا ہے اب اس میں ہم جو ہے رائی فوٹس ڈال دیں گے بہتی بڑیا بہتی ٹیسٹی یہ ہلوہ لگ رہا ہے دیکھنے میں اور کھانے میں بھی اترہ ہی اچھا ہوگا تو آپ ساری میری پلیلیس دیکھ سکتے ہیں پمکن ریسیپیز کی یا نوبراتری سپیشل ریسیپیز جس میں آپ کو سب ریسیپیز مل جائیں گے بہتی بڑیا بہتی ٹیسٹی اس کے جو ہم نے پکوڑے بنایے تھے لاس ویڈیو میں بنتے ہیں پمکن ہلوہ ہمارا بن کر دم تیار ہے تھوڑا سا اس میں ہم نے لائچی پاورڈر ڈال دیا ہے تو دیکھئے کتنا آسان ہے نا ممکن ہلوہ بن کر تیار ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں اور میرے چلیل کو سبسکرائب کریں تھینکیو